دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا و شرے سیئر کو بہترین کھلاڑی مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخرکار بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے رومانچک ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کے لیے بیسی سیائی نے پورے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھی اس بات کے بھی اندیشہ دے دیا ہے کہ آخرکار کون ٹیم کا کپتان بننے والا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس رومانچک دورے کے لیے کون کپتان ہونا چاہیے شرے سیئر پانڈیا یا پھر دھون نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کے رومانچ کے بعد اب بھارتی ٹیم کے مکہ کھلاڑی تو کیول لال گینٹ سے ہی کھیلتے نظر آئیں گے کچھ مہینوں تک پہلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ ہوگی اس کے بعد سبی کھلاڑی انگلینڈ میں رکھیں گے اور پھر وہ کھیلیں گے پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز لیکن ضائد سی بات ہے دوستو کہ لال گینٹ سے کرکٹ کتنا دیکھا جا سکتا ہے اسی لیے تو جولائی کے مہینے میں بیزی سی آئی نے ہم سب کے لیے سفید گیند والے کرکٹ یعنی کہ اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کی سیریز کا انتظام کروایا ہے آپ کو بتا دے کہ اسی بیچ دوستو بھارتی ٹیم شلنکا کا دورہ کرنے والی ہے لیکن یہ بھارتی ٹیم بھلے ہی ویرات کولی روحی شرما یا پنت کے بینہ ٹریول کرے گی لیکن اس میں بھی ایسے جوردار کھلاڑی ہوں گے جو کی پرکھچے اڑا کر رکھ دیں گے شلنکا کی ٹیم کے اسے ہی ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیم آڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی سیریز کلین سویپ سے جیت کرانے والی ہے لیکن اس سے پہلے چلیے دوستو آپ کو افیشلی وہ پورا شیڈیول بتاتے ہیں جو کی پیسی سے ای نے ابھی حالی میں انناؤنس کیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اور شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں یہ پورا دورہ جولائی کے مہینے میں کھیلا جائے گا دوستو اب اگر اس پوری سیریز کی بات کرے جائے تو سب سے پہلے تین میچوں کی آڈی آئی سیریز کھیلی جائے گی اس کا پہلا مقابلہ تیرہ جولائی کو ہوگا دوسرا مقابلہ سولہ جولائی کو اور پھر تیسرا مقابلہ کھیلا جائے گا انیس جولائی کو اگر کے انسار دوستو پتا چلائے کہ پوری آڈی آئی سیریز ایک ہی سٹیڈیوم میں کھیلی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر طور پر ٹی ٹوینٹی سیریز بھی اسی میدان پر کھیلی جائے تو وہی اگر ٹی ٹوینٹی سیریز کی بات کرے جائے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلا مقابلہ ٹی ٹوینٹی سیریز کا 22 جولائی کو ہوگا اور پھر اگر مقابلہ ہوگا 24 جولائی کو اور پھر تیسرا وف فائنل میچ 27 جولائی کو کھیلا جائے گا یہاں پر دوستو اچھی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر جولائی کے مہینے میں کوئی کرکٹ نہیں تھا چالیس دنوں تک ہم سب خالی بیٹھنے والے تھے تو اب ایک رومانچ کے طور پر یہ اوڈی آئی وٹ ٹی ٹوینٹی سیریز ہمارے سامنے آئے گی اور زہیر سی بات ہے کہ جب پانڈیا شریز سیر، اشان گشن، سنجیو سیمسن، پرتوی شو اور یہاں تک چیتن سکاریا جیسے کھیلاڑی جب میدان پر انتراشتے سر پر کھیلتے نظر آئیں گے تو رومانچ واقعی میں دو گناہ ہوگا دوستو آپ کو بتا دے کہ انڈیا کی ٹیم کچھ ایسی ہی دکھے گی سمائے کا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر کپتان کون ہوگا ویسے زیادہ تر طور پر بتایا جا رہا کہ انبوف کے لحاظ سے دھون کو کپتان بنایا جائے گا لیکن خبروں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شاید پانڈیا کو ٹیم کی کمانڈ سوپی جائے پر انتر دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ٹیم کا کپتان کون ہونا چاہیے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنیو